اللہ زینہ یاکلون ربا وہ لوگ جو کیا کھاتے ہیں ربا کھاتے ہیں ربا کا روٹ ورڈ را با واؤ ہے ربو کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا بڑھانا پھلنا پھولنا پھولنا نشو نما دینا افضائش کرنا to grow to help it to flourish to promote the growth رب بھی اسی سے کیونکہ رب کیا کرتا ہے اپنی مخلوق کو تخلیق کرتا ہے پھر مخلوق کی افضائش میں اس کے بڑھنے میں اس کے پھلنے میں اس کے پھولنے میں اس کے رسک وراک ہوا مٹی پانی بہت سے وسائل کے ساتھ اس کی افضائش میں مدد کرتا ہے یہ رب ہے پالتا ہے پوستا ہے نگرانی کرتا ہے نگتاشت کرتا ہے تو ربہ وہ مال لگانے یا مال دینے یا لینے یا خرچ کرنے کا یا انویسٹ کرنے کا وہ طریقہ جس سے مال بڑھتا ہے یہ ہے ربہ کا روٹ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود اللہ نے بڑا کلیر کٹ کمنٹ دے دی ایک قرآن پڑھنے والوں ایک قرآن کے طالب علموں یہ دیکھو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نا ان کا حال صرف اس شخص کی طرح کا ہو جاتا ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور وہ صرف کس طرح کھڑے ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس شخص کسی حالت بن سکتا جاتی ہے جس کو شیطان نے چھوکر خبتی بنا دی کوئی یہ سارے کا سارا کام شیطانی معاملہ ہے یہ شیطانی معاملہ ہے شیطان کے فتنوں وسوسوں کا تخلیق کردہ ہے اور شیطان ہی کی اجارہ داری ہے اور شیطانی ایجنٹیں یہ کام کرتے کرواتے ہیں اور شیاطین ہی کے سر کردہ اس کے اندر بلاویس ہے اور سود لینے والا اللہ کی نظر میں اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ایسے جیسے وہ خبتی ہو گیا ہے اس کو تو کوئی خبت ہو گیا اس کی تو اکل ماری گئی ہے اس کے تو ہوش اڑ گئے ہیں وہ تو کوئی باولہ ہو گیا ہے باولہ کون ہوتا ہے باولہ ہوتا ہے نا جس کو کسی باولے کتے نے کاٹا ہوتا ہے وہ ریبیز ایک بیماری ہے اس کو ریبی ڈاگ وہ باولہ کتہ کاٹتا ہے تو وہ انسان بھی باولہ ہو جاتے ہیں اس کو ہوش نہیں رہتی اس کو اکل نہیں رہتی تو یہی کہا جا رہے ہیں کہ سود کھانے والا تو بالکل باولا ہو گیا وہ خبتی ہو گیا اس کو تو ہوش ہی نہیں رہی ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے اس کو چو کر باولا کر دی ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے جیسے سود کھانے والے اچھے والے ہوش حواس میں تھے سود کھانے لگے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان نے کوئی جادو کی چھڑی لگائی کوئی میجک وینڈ لگائی اور وہ خبتی ہو گیا ان کے ہوش مارے گئے اللہ صرف یہ نہیں فرما رہا ہے آگے ان خبتیوں کے خبتی ہونے کی دلیل بھی بتا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یسود کھانے والا تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دی اس کے خبتی ہونے کی دلیل دیکھو اس کے بہکے بہکے ہونے کی حالت دیکھو یہ دیکھو پاگلوں اور باولوں کی باتیں کرتے ہیں یہ پتہ ہے کیا باولوں کی بات کرتے ہیں ذالکہ بے انہم یہ تو کہتے ہیں قالو یہ کہتے ہیں انہم البائیو مثل الروا یہ دیکھو کتنی ہماقت کی بات کرتے ہیں یہ کتنی باولوں اور پاگل پن اور دیوانگی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ باولیں ہیں یہ پاگل ہیں ان کے ہوش مت خراب ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسے بات ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَا حالانکہ اللہ نے تو تجارت کو تو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کی حرمت کا حکم تو یہیں پہ کیٹیگورک لی آ گیا اور اللہ نے سود خور کے باولے پن کی دلیل کے لیے ان کا جملہ کوٹ کیا کہ یہ اتنے باولے یہ اتنے سر پھرے ہیں پاگل کہ ان کے نزدیک تجارت اور سود ایک کی چیز ہے تجارت اور سود کیا ایک ہے اگر ہم ظاہری آنکھ سے چند فرق دیکھیں تو آپ سب اگری کریں گے کہ تجارت اور سود ایک نہیں ہے کچھ ظاہری فرق دیکھیں مثلا آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے سود میں صرف نفع ہی نفع ہے اور definite short shot نفع ہے تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع ہوتا ہے آپ مال لگائیں گے اس دفعہ آپ کو نفع ہوگا اگلی دفعہ پھر نفع لینے کے لیے پھر مال لگانا پڑے گا انویسٹ کرنا پڑے گا تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع آتا ہے سود میں کیا ہے بار بار نفع آتا ہے ایک دفعہ لگا دیا بیٹھے رو آتا رہے گا منافع تجارت میں نفع نقصان دونوں ہیں لیکن سود میں صرف نفع ہے اور مقرر ہے تجارت کا نفع مقرر نہیں ہے سود کا نفع مقرر ہے تجارت میں نفع ایک بار آتا ہے سود میں نفع بار بار آتا ہے اور سب سے بڑا فرق تو اگلہ نے آگے ہی بتا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَى تجارت کو اللہ نے خلال کیا وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ اللہ نے خرام کر دیا ہے اس کو یہ واضح آیات ہونے کے باوجود اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَىٰ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ کی آیت ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سود کو خرام کر دیا ہے سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ایک شخص قرآن پڑھنے والا قلمہ گو شخص آج ہمارے معاشرے میں ایک شراب کے گلاس اور ایک پیپسی کے گلاس کا فرق تو محسوس کرتا ہے وہ بھی ہر رما تھا ایک تھالی جس میں خنزیر کا گوشت ہے اور ایک تھالی جس میں بکری کا گوشت ہے ان کا فرق محسوس کرتا ہے ایسا ہے کہ نہیں کوئی ہے قلمہ گو کوئی ہے نمازی جو بکری کے گوشت خنزیر کے گوشت کے فرق کو محسوس نہ کرے یا پیپسی کے گلاس اور شراب کے گلاس کے درمیان فرق محسوس نہ کرے اس کی حقیقت اس کی حرمت اور اس کی حلت کو واضح طور پر کلیرلی سب انپڑ سے انپڑ شخص اس کو تسلیم کرتا ہے لیکن یہ وہ جس کے اللہ نے حرمت اور حلت کے احقامات دی ہیں اور پھر ایسی حرمت کہ قرآن میں کوئی ایسی حرمت نہیں کہ جس کو پامال کرنے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے بیان کی اور اس کی حرمت کو پامال کرنے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کر دیا قرآن میں کچھ چیزیں ہیں حدیث میں مانعین زقاة کے خلاف جنگ ہے مرتدین کے خلاف جنگ ہے جھوٹے دایان نبوت کے خلاف جنگ ہے شراب خوروں کے خلاف جنگ ہے لیکن وہ حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن میں واحد ایک حرام کرتا چیز جس کے خلاف جنگ ہے وہ شراب ہے اور خنزیر اور بکری کے گوشت میں فرق محسوس شراب اور پانی اور پیپسی میں فرق محسوس لیکن وہ حرمت جس کے لیے قرآن نے حرب من اللہ ورسول ہی کہہ دیا اس کی حرمت کے بعد اس کی حرمت کو تسلیم نے کیا جاتا اور اس کی حضمت اور مختلف قسم کے فتوے اور مختلف قسم کی توجیحات اور دلیلیں اور خجت بازی اور بحث اور تقرار کا اور کیلو کال کا تذکرہ اور مباحثیں جاری ہیں اور مختلف قسم کی